الیکٹرل سے سیلیکٹرل کی بات جو آپ نے کی تھی ہوا تو وہی آپ کا وجدان تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے آئین کو بعد سے اب تک باون سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دو خاندان جو ہیں یہ اقتدار میں جلے آ رہے ہیں حتیٰ کہ اگر مارشلہ بھی لگے تب بھی مارشلہ کا پشتیبان ان دونوں پارٹیوں اور ان دونوں خاندانوں میں سے کوئی ایک خاندان ہمیشہ رہا ہے ایک دم سے یہ ان کی حکومت بنانی پڑی تو وہ ایک ہی طریقہ ہوگا کہ عوام کے سروں کے اوپر سے گزر کے ان کے ووٹوں کو رونٹے ہوئے اور جمہوریت کا مہ سیاہ کرتے ہوئے کسی آدمی کو لائے جا سکتا ہے مجھے پتہ تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ بھی وزیراعظم نہیں بن سکیں گے کھیچی تانی کی جو اقتدار ہوتا ہے اور منڈیٹ ہوتا ہے وہ منڈیٹ جو ہے وہ آپ کو وہ اختیار نہیں دیتا اترا بھی نہیں دیتا ایک مسنگ لنک ہے وہ سمجھ نہیں آ پا رہا ملک کو نواز دو کروڑا روپے کی کیمپین چلائی ملک کو نواز دو یعنی نواز شریف کے بغیر مقم نہیں چل سکتا حکومت بھی بنا رہی ہے لیکن نواز شریف وزیراعظم نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے سکتا ان کے خلاف سادش ہوئی ہے یہاں تو سبھی جتائے گئے لوگ ہیں جو ہارے ہیں وہ وہ نہیں ہے کہ وہ ہار گئے ہیں وہ جتائے نہیں گئے جو حقیقت میں سٹیٹ لائلسٹو میاں نواز شریف صاحب تھے ان کو ہرا دیا گیا پی ایم ایل ایم کی جگہ پی ایم ایل ایم کی حکومت آگئی ایک سادش کے ذریعے اور میاں صاحب بیچاروں کو انہوں نے آٹھے کے تھیلے پہ لگا دیا پرائیم انسلہ سے نکال گیا انہوں نے کہا جب جیتے ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے سارے ہی جیتائے گئے ہوئے ہیں تو جو جیتائے گئے ہوئے ہیں تو جو زیادہ تابداروں وہی آ جائیں یا جو زیادہ کمپرومائز کر سکتی ہوں وہ آجیں میاں تاب کے بارے میں شک تھا کہ وہ کمپرومائز اتنا نہیں کریں گے جتنا شباہ شریف کر سکتے ہیں مریم نواز کا پہلا حکمرانی کا تجربہ ہے سافٹ ایمیج بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے دیفنڈ کر رہی ہے یہ اپنے والد کی تصویر کو رمضان بیکس پر لگانے پر ان کا کیا ابرتاوا مستقبل ہے یہ انہیں چانس جو ہے وہ مروسیت کی بنیاد پر ملا ہے یہ جہاں تک بیک کا تعلق ہے یہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کریں اگر میرا بچہ میرے ساتھ ایسے کرے تو میں اس پر پروٹیسٹ کروں یہ تو ایک عوام کے پیسے سے عوام کی خدمت ہے اس میں فوٹو کہاں سے آگئی اصل میں یہ جو کپی رائٹرز کی لکھی ہوئی جو حکمرانی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ پھر اسی قسم کی غلطیاں کرواتی ہے یہ حکومت خواب مرکزی ہو یا طبائی ہو یہ زمین پہ نہیں کھڑی ہوئی یہ تھن ایئر پہ کھڑی ہوئی ہے انہیں صرف اور صرف مفاہمت کے ذریعے اقتدار کو ایک عارضی چیز سمجھتے ہوئے اور ان کے لیے واقعی عارضی ہے اس اقتدار کے دوام کی فکر کے بجائے اس اقتدار سے بائزت اخراج کا راستہ دھو